پچھلے دنوں پری بجرگی بیٹر کر کے جب سی ایم بجنلال سرماسہ نے دلی پہنچے یا یوں کہیں کہ موڈی نے بجنلال کو طلب کیا تب انہوں نے پی ایم موڈی سے ملاقات کی اور راستان میں لوگ سوہ چناؤں کے دوران گیارہ سیٹے کمانے پر اپنا فیڈبیک بھی دیا جو کی پردیس کے سیاسی گلیاروں میں ابھی ترسہ کا ویشہ بنا ہوا ہے جی پی نڈا امید شاہ اور پی ایم موڈی نے بجنلال سرما سے لمبی بات میں کیا کچھ ہوا یہ ابھی سنسے کا ویشہ بنا ہوا ہے پورو نیتا پرتیفیکس راجنر آٹھوڑ نے بھی امید شاہ سے ملاقات کر ایک بار پھر سی ایم بجنلال سرما اور پردیسہ دکھ سے چی پی جو سی کو ٹینسن دینے والا کام کیا ہے کیا راستان میں بھی جی پی دوارہ پردیسہ دکھ بتا جائے گا یا نہیں یہ دیکھنے والی بات ہوگی سمسکار میں ہوں سندیب اگرال اور آپ دیکھ رہے ہیں دنگری نیوز ان دنوں ترچائیں عام ہیں کہ پردیس کی راجتی میں بجھال آنے والا ہے ایسا اس لیے کیونکہ پردیس میں چناؤ کے بعد بیپکس میں ویٹی کونگریس سے جہاں سرکار کو ڈیڑھ سال میں ہی گرنا بتا رہی ہے وہی پر پردیس کا یوہ بھی بجنلال سرکار سے افراہ کھڑا سا لگ رہا ہے کہ تمام باتیں دلی سے لے کر راستان تک کے ہر کونے میں چرطہ کا بیشہ بنی ہوئی ہے کہ آخر دلی میں چل کیا رہا ہے ہم ایسا اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ پچھلے دو لوگ سبا چناؤ دوزہ چودہ اور گنیس میں پچیس کی پچیس سیٹے جیتنے والی بیجے پی اس بار قراری سکت کا سامنا کرنا پڑا اس بار کے چناؤ میں بیجے پی مہد چودہ سیٹے ہی لے پائی اس لیے دلی میں چرچائیں ہیں کہ آنے والے سمیہ میں پردیس کی بیجے پی میں بڑا پیر بدل ہو سکتا ہے بادشاہ حصتہ کی ہو یا پھر ہو سنگھٹھنگی حالانگی چرچائیں یہ بھی ہیں کہ سی ایم بزنال سرما جب پی ایم موزی سے ملے تب انہوں نے پردیس میں گیار سیٹے ہارنے کے قارنوں کو بتاتے ہوئے اپنے پچھلے سات مہینوں کے کاریگار کے بارے میں بتایا وہی پردیس میں ان دنوں ہو رہی پی بجٹ کی بیٹگوں میں کیا کچھ رہا اور بجٹ میں راستان سرکار کیا کچھ کرنا یا کرنے والی ہے انہیں مدد پر بھی چرچہ ہوئی خیر حلال سوچنا یہ بھی ہے کہ پردیس میں سرکار پر کوئی فیرددل ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے لیکن سنگھٹھن میں فیرددل سنبھا ہوئے پردیس آدکس سی پی جوشی کو اپنے پت سے ہاتھ دونا پڑ سکتا ہے ہم ایسا اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ راستان کا راجعہ پال برامن ہے سی ایم برامن پردیس آدکس برامن اور تو اور بیوروکیسی کا مخیابی برامن ہی ہے ایسے میں پارٹی کو پردیس میں تھوڑا سا سوشل انجینئرنگ کی حساب سے یا ٹھیک نہیں لگ رہا اس لیے بہت کم سمیمے ہی پردیس آدکس کو بتا دا سکتا ہے انیس چرچاؤں کے بیچ جے پی نڈا اور امیر شاہ اوم برلہ کے گھر پہنچے اس لیے آنن فانان میں راجعہ راٹھوڑ کو بلائے گیا سرطہ یہ بھی ہے کہ اوم برلہ یا راجعہ راٹھوڑ میں سے کسی ایک کو راستان کا پردیس آدکس بنائے جا سکتا ہے سرطہ یہ بھی ہو رہی ہے کہ اوم برلہ ان دنوں راشتری آدکس کی لوگن کر رہے ہیں برلہ کا ماننا ہے کہ یدی ان کو اس بار سپیکر کا پرد نہیں ملتا ہے تو بھی راشتری آدکس کے لیے اپروچ کریں گے ایسا اس لیے کیونکہ اب سرکار بننے کے بعد جہاں سیوگی دلزے سے ٹی ڈی پی جدیو آدھی نے سپیکر کی مانگ رکھ دی تھی تو یہ بھی تیہ ہو گیا ہے کہ برلہ کو سپیکر کا پرد ملنا مسکل ہے اسے میں دانگری میڈیا کا یہ کہتا ہے کہ یدی برلہ کو سپیکر کے پرد پر ریپیٹ نہیں کرتے ہیں تو انہیں شاید پردیس آدکس پی کا ماند سوپی جا سکتی ہے کیونکہ پارٹی کا ماننا ہے کہ راشتری آدکس کے لیے انہیں ایک سے چہرے کی طرح سا ہے جو اگریسی ہوتے ہوئے اچھا وقتہ بھی ہو ستنا یہ بھی ہے کہ جلد ہی کیبینٹ میں بھی بڑا پھیر بدل ہو سکتا ہے لیکن فلال بجرد ستر سے پورو اور کسی پرگار کا کوئی بدلاؤ نہیں ہوگا نہ تو سرکار کے اس طرح پر بدلاؤ ہوگا ایسے میں بدلاؤ ہوگا تو کیول اور کیول سنگڑن اس طرقے میں بدلاؤ ہوگا اب یہاں پر دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کینڈری دیتا تو کب تک پردیس کی سرکاری مسیدری کو بدلتا ہے اور راستان کی بی جے پی کو نئے مکہ کب تک ملتا ہی راجن سے زوری انہیں اسی طرح کی خبروں کے لیے لگتار آپ بنے رہیے دنگری میڈیا کے ساتھ نمسکر